اے جی اے بڑے سنی جناب اینکرنے ہٹ جاؤ دور آگئے ہونڈ جہاد آگا کام تے کوئی نہیں مسلمان دس دا سالن پکا کے کھانا لے سمجھ آئی نا صحابہ تے تہ بند بند کے نصب ہوندے جہاد وال اے جناب وی وی کپڑے پا کے یہ ٹنگا گھاری کمی جانی آن مولی صاحب سخت بات نہیں کرنی حالات بڑے خراب ہیں میں کہا جی حالات ٹھیک کر دن ہوئے کوئی تسی تاریخ تے ایسا داس دے جی تے حالات ٹھیک رہے ہوئن اے دا تسی تے میں بدلیا تا حالات تے صدہ یہ سترہ رہے مسلمانہ دے تے ہونڈ جناب صاحب نو کہا دے مولانا صاحب ذرا ہتھ ہولا رکھنا میں میر پور گیا بودھا رہے دے میں نو پیڑے کھان لگے جی گل نہیں ہو جی نہیں کر میں کہا جی میری کرسی بار کٹو میں گھڑی بیگ اللہ اور جاند جی گل نہیں ہو جی نہیں کرنی تو میں میر پور دے سفر ہمیں کیتا ہے گلتے ہونی کرانی نے ٹھیک ہے نہیں تو فقیر موڑے تے چادر رکھے تھے واپس جا رہے ہیں آج کوئی مولوی اٹھ کے بگ بگ اہمیں کرے جناب اے جناب جی صحابہ نے ملاد منایا میں کہا جی ملاد تو کوئی دوسرے اندرس ہو تو صحیح اے جڑے دفاع پاکستان کا انفرنسہ صحابہ کر رہی ہیں وہاں بھی حافظ سعید بھی تے سمی علاق اسلام آج جناب منار پاکستان کانفرنس کی تھی کھڑے پاکستان بچان واسطے میں کہا جی صحابہ نے مدینہ بچان واسطے تو جہاد کی تھا کہ کانفرنسہ کی تھی تو اسی کانفرنسہ شروع کی تھی فضل الرحمن کراچی جناب اسلام زندہ بات دی کانفرنس کی تھی کھڑا او جیز ہوئے اپنے جناب استقبال کروانے جیز ہوئن نارے لوانے جیز ہوئن ظالم دیا بچے کائنات ملاد تا جلسہ نہ جیز رہ گیا اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑھائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے حب احمد کی تبلیغ تونے نکی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فیدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فیدہ کلمہ شوق تیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فیدہ خوشک سیدے کی یہ خوب ماتھا گسہ اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا کلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسہ آنے سے کیا فیدہ کافرہ مشرقہ اندرہ گاندی چلی آفتوں اور بلاؤں کی آنڈی چلی جشنے دیوبند کا آج ہے افتتا یہ ڈراما رچانے سے کیا فیدہ یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکا لیا اور شرکہ مرض تم کو ستانے لگا اندرہ آئی تو نشائی حرن ہو گیا جوش ہم کو دکھانے سے کیا فیدہ بلغہ پڑھ کے تُو حیران ہوتا گیا تکویہ پڑھ کے ایمان کھوتا گیا کات ڈالا براہین نے دین کو خالی دھانچہ پھرانے سے کیا فیدہ اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے تو ٹوٹ کے کرنا ہے میکہ انگریز نے تیرا ذہن بدل دی آروخ مشرق کو تُو نے آئے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو بیکاریوں میں خاری اور یعنی افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بانا چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدہ اس واسطے حضور دی غلامی اختیار کرو کچھ پچھ کے نہیں کرنی ساڑھے بزرگ دست گئے کہ نبی علیہ السلام دے بارے کیڑی گال کرنی تھے کیڑی نہیں فرمایت دو گلہ حضور دے بارے نہیں کرنی مسلمانہ قیامت تک ایک حضور نو رب نہیں کرنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کرنا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو چاہتو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدت ہے اے نہ نوچوکہ حضور دی گل کرنی کوئی نہیں ہے بچار ہے پریشانی آجی آلہ حضرت لکھے آٹھ ربیو الاول نو محضور دی ولادہ تو ہی بارے نو جناب وصال ہویا حالانکہ ایک گال ہے نہیں حضرت نے تو مطلقہ نے کول نکل کیتا ہے فیصلہ ہے دیو تو کوئی نہیں دیتا آپ نے تو میں کہا جناب اگر یہی جگڑا ہے تو اسی بارے نو چھڑ کے آٹھ نو منانے تو اسی تیار ہو اے تو جگڑے ہی کوئی نہیں کیوں جی اے کوئی جگڑے ہے نہ نہ اے کوئی جگڑے نہیں بچوں گال ہو رہے بیچہ سر سمجھے اللہ حضرت بریلوی فرما دیں حافی شیرازی تھی دیوان دا پہلا جناب غزل لے کے حافی شیرازی تھی شیر ایک آپڑے گڑوں تو فرما دیں اس واسطے دلم قربانم اے دودے چراغِ محفلِ مولد اے تو امام احمد رضا بریلوی ناڑ گل کرنا تو محفلِ ملاد دہ انکار کرنا حالی حضرت بریلوی فرما دیں جیڑا محفلِ ملاد ہوتے چراغ جلے آنا ہوتا جیڑا دھوان اٹھا احمد رضا دہ دل ہوتے ہوتے قربان امام بوسیری کہتا ہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہرا کون کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام